جہلم میں پیدل چلنے والوں کا واحد سہارا بھی خستہا جیٹی روڈ کا اکلوتا اوورہیڈ بریج ہلنے لگا درختوں سے پل کو کمزور کر دیا کبھی بھی بڑا حادثہ رنوما ہو سکتا ہے اہل علاقہ کا علاہ حکام سے روٹس لینے کا مطالبہ نیشنل ہائیوئی اتھارٹی کی مبینہ غفلت سے جہلم کے علاقے مجاہد آباد کا جیٹی روڈ پہ بنایا گیا اوورہیڈ بریج خستہ حال ہونے لگا بڑے بڑے درخت پل کے تمام جوڑوں کو کمزور کرنے لگے ہیں اہل علاقہ نے بارہا نیچے کو اس مسئلے کی نشاندہانی کروائی اور درخواستیں دی پر کوئی شنوائی نہ ہوئی مزید جان لیتے ہیں نوائندہ سچ نیوز بابر حسین سے جی بابر بلکل اس وقت میں موجود ہوں مجاہد آباد کے مقام پر یہاں پہ جیٹی روڈ کے اوپر جو اوورہیڈ بریج بنایا گیا اس کی دراروں میں جو ہیں وہ پودے ہو چکے ہیں جو کہ خدر و درخت بان چکے ہیں اہل علاقہ نے بارہا اس مسئلے کی نشاندہی کیا لیکن این ایچے کی غفلت کی وجہ سے یہ جو ہیں خدر و پودے جو ہیں بڑے ہو رہے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جاری میرے سے شہری موجود ہیں جنہوں نے اس کی نشاندہی بارہا کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا انہوں نے ان کے نوٹس میں یہ بات لائی ہے جی ہاں بالکل این ایچے اکام کی جو مجرمانہ غفلت ہے اس ٹیم سارچڑ کے بول رہی ہے متدد بار ان کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی ہے لیکن ان کے کانوں پر جون تک نہیں رنگ تھی اور کیوں کسی بڑے حادثے کا انتظار کیا جا رہا ہے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو اور یہاں پر آکر یہ لوگ سیاسی شو کریں اور اپنی سیاسی دکانداریاں چمکائیں تو میری اعلیٰ اکام سے یہ گزارش ہے کہ ان ایچے کے جو اکام جن کی ڈیوٹی ہے پول کی منٹینس کی ابزرویشن کرنا ان کے خلاب دابطہ کاروائی مجرمانہ غفلت پرتنے کے تیعت کی جائے اور ان تناور درختوں کو فوری طور پر تلف کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ساچ نیوز کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس نے اتنے اہم مسئلے پر ویڈیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا جی ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہیں اور این ایچے کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے نیشنل ہائی وی آر تھارٹی کو چاہیے کہ اس آور ایڈ بریج کا خیال کرے اور یہاں پہ جو پرابلم آ رہی ہے جو یہ مسئلہ درپیش ہے جو اہل علاقہ نشاندہی کارے ہیں اس پہ فیل فور ایکشن لیا جائے جی